دوگرے جمعوں کے جب بولیں گے تو پورا ہندوستان سنے گا یہ پیغام ہم نے ممبئی میں جا کر اٹھائیس پولٹیکل پارٹیز میں دے دی ہر دن نیا قانون بابو لوگ کلرک بناتے رہے اور جمعوں کشمیر کے لوگوں کے اوپر وہ قانون تھوپے جاتے رہے جو ان کے حط میں نہیں تھے کہ مل کے الیکشن لڑے تاکہ ان کا بیج بھی کہیں بچے نہ کیونکہ وہ اگر دوارہ پنپ گیا تو پورے سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن لوگ ان کا اصلی چہرہ اب پہچان چکے ہیں جو میک اپ کے پیچھے ان کے چہرے کے اوپر چیچک کے داگ ہیں وہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کو قرارہ جواب دیں گے س الروم اعلی اللہ کنین نو حدیب شہرkk حدیب شہر مل��요 حدیب شہر ملہ حدیب شہر ملہ موسیقی میں جو کانفرنس ہوئی اٹھائیس پولٹیکل پارٹیز نے اس میں حصہ لیا اور ایک کانسنسل سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب لوگ مل جل کر چناؤ لرہیں گے اور موجودہ سرکار جس نے دیش کے لوگوں کو نراش کیا ہے معیوس کیا ہے انگنت ظلم اور اتیاجار لوگوں کے اوپر کیے ہیں ان کو باہر کا راستہ دکھانا ہے انڈیا کو بچانا ہے ہندوستان کو بچانا ہے انڈیا کے آئیڈیا کو بچانا ہے سمودھان کو بچانا ہے جو پارٹی ملک کو جات مذہب کے نام پر تقسیم کر رہی ہے جو نفرت کی راجنیتی کر کے دیش کے اندر سماج کے اندر زہر گول رہی ہے جو دیش کو کمزور کر رہی ہے اس پارٹی کو باہر کرنا ہے جو پارٹی قائدہ قانون کو نہیں مانتی جو سمودھان کو نہیں مانتی جو گریبی ہٹانے کے بجائے گریبوں کو ہٹا رہی ہے جو آئے دن نئے قانون لوگوں کے اوپر تھوپ کر لوگوں کا لہو نچوڑنے کا کام کر رہی ہے اس پارٹی کو باہر نکالنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا اور مل کر چلنا ہوگا یہ باتیں انڈیا الائنس میں کی گئی اور سب کا یہ ایک مسترکہ رائے تھی کہ مل جل کر چلنا ہے کیونکہ دیش کا موڈ ہے یہ دیش چاہتا ہے لوگ چاہتے ہیں ہندوستان کی جنتہ چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی شاک پورے طریقے سے کھو چکی لوگ اس کو ہرانا چاہتے ہیں لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مل کے الیکشن لڑے تاکہ ان کا بیج بھی کہیں بچے نہ کیونکہ وہ اگر دوارہ پنپ گیا تو پورے سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے یہ میٹنگ کا یوجن وہاں کیا گیا اور میٹنگ میں جا کر ہم نے جمہ کشمیر کے مدوں کو بھارا کس طریقے جمہ کشمیر کو پیروں تلے روندہ جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دوارہ ہماری سٹیٹ ہم سے چھین لے گئی ایک ماتر سٹیٹ جس کو پورے ہندوستان میں انہی دنیا میں ڈوگرا سٹیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اس سٹیٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور اس کو سٹیٹ کا درجہ چھین کر ڈیموٹ کیا گیا اور یونین ٹیریٹری بنایا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دوارہ جمہوریت سے لوگوں کو ونچت کر دیا یہ سرکار یہ سمجھتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم نے بھی اب لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ بھی ایسے نمائندے بنائیے جو ان کو پوچھ سکیں جو ان سے سوال کر سکیں اور جو آپ کے حقوں کو ادھکاروں کو سرکشت رکھ سکیں پچیس ایمیل اے بی جے پی کے بنا کر بھیجے تھے لوگوں نے اور وہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی کی جنورودی نیتیوں کے اعلان کے اوپر طالی بجاتے رہے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پائے ایک کے بعد ایک فیصلہ جمع کشمیر کے لوگوں کے اوپر تھوپا جاتا رہا ہر دن نیا قانون بابو لوگ کلرک بناتے رہے اور جمع کشمیر کے لوگوں کے اوپر وہ قانون تھوپے جاتے رہے جو ان کے ہت میں نہیں تھے جمع کشمیر کے حالات کی ہم نے جانکاری دی وہاں اٹھائیس پولٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کہ کس طریقے سے ٹول پلازہوں کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے کس طریقے سے پراپٹی ٹیکس کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے کس طریقے سے گریب لوگوں کی زمینیں ان سے چھینی جا رہی ہیں پچاس سال سٹھ سال سو سال سے جو گریب لوگ ان زمینوں کے اوپر قابض تھے ان زمینوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ان گریبوں سے چھین لیا شراب کے ٹھیکے کھولے جا رہے ہیں جمہ کشمیر کے اندر اور سکولوں کو تالے لگائے جا رہے ہیں اور شراب کے ٹھیکے ہرے گلی میں کھولے جا رہے ہیں یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمارٹ میٹر لگائے جا رہے ہیں نجلی کہیں نہیں لیکن سمارٹ میٹر لگا کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جو جو کوئی بھی سبیہ سماج میں برداشت نہیں کر سکتا اور سوچ رکھنے والا کوئی بھی انسان جو ہے وہ تمام پولٹیکل پارٹی نے کہا کہ ہمارا پورا سمرتن لوگوں کے ساتھ ہے جنتہ کے ساتھ ہے کیونکہ جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زور زبردستی ہو رہی ہے اور اس محول سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو باہر نکالنا ہے اور مل جل کر ہی ہم پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا سوپڑا صاف کر سکتے ہیں یہ بات ہم سب کو بھی سمی نہیں ہوگی اور یہ بات ہم نے اس میٹنگ میں رکھی ہے اس میٹنگ میں چار لوگ جمہو کشمیر سے تھے تین کشمیر سے تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ جو تینوں چی منسٹر تھے اور جمہو سے اکلوتا میں تھا اور جمہو پرانت کے مدوں کو بھی ہم نے پوری شدت کے ساتھ اُبھارا اور وہاں ایک پیغام ہم نے دیا ہے کہ دھوگرے جمہو کے جب بولیں گے تو پورا ہندوستان سنے گا یہ پیغام ہم نے ممبئی میں جا کر اٹھائیس پولٹیکل پارٹیز میں دے دی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ایک ہو جائیے اور اس تانہ شاہی حکومت کو ہم نے مل جل کر آنے والے وقت میں اکھاڑ فینک نہ ہے یہ ہم نے صاف اعلان مہم ممبئی میں کیا جس کی تائد تمام پولٹیکل پارٹیز نے کی یہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کسی حد تک بھی جا سکتی ہے ستہ میں بنے رہنے کے لیے لیکن لوگ ان کا اصلی چہرہ اب پہچان چکے ہیں جو میک اپ کے پیچھے ان کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہیں وہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کو قرار جواب دیں گے